نمسکار مطرو مطرو شیگر ہی چناوی دستکیں دیش میں بچھنے والی ہیں لوگ سبا کا جو چناو اگلے ورش ہونا ہے اس سے پہلے چار بیدھان سباوں کے چناو بھی سمپن کرائے جانے ہیں اور چاروں بیدھان سبائیں اگلی لوگ سبا کے گٹھن میں مہاتوپون بھونی کا نبھائیں گی میں جس بات کی اور آپ کا اشار آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں دھیان دیلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پر بہت ہی بدلاو چناوی پربندل میں آئیں گے اور پہلے صرف دو میڈیا کو بلکل اس پر کندرت دھیان کندرت رکھا جاتا دو میڈیا تنتروں پر ایک پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرونک میڈیا اور اب جو ہے دھیان ڈیجیٹل اور اس پر آہ سوشل میڈیا پر بھی بٹے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا جو تتوہ ہے مدرو وہ اور بھی زیادہ خرچی خرچیلا بھی ہے اور مہنگا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے وہ ہے اس میں کرترم میدھار ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا روڈ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی خطرناک چیز ہے سب سے زیادہ جوکم جو ہے وہ اس میں ہے اور اس کے لیے بڑا صافدھانی پور وقت ہمیں ہماری سرکار کو ہماری راجمیتک دلوں کو اور ہمیں بڑی صافدھانی سے آگے بڑھنا پڑے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دنیا میں بطروں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس میں یہ تو سمبب ہے کہ رو بوٹ کلچر رو بوٹ سنسکرتی ان میں بھی اپنا دخل بنا لیں لیکن رو بوٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے یہ بات بھی نشتت ہے یہ بات مزمان کے چلیے کسی رو بوٹ کو سناو میں کھڑا کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت ساری بھومیتائیں رو بوٹ جو ہیں وہ نبھائیں گے رو بوٹ کے ککش میں بیٹھے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وشے شگ اپنے وقتہ سے اپنے راج نیتہ سے جڑے رہیں گے نرنتر اور اسے بتاتے رہیں گے ہر ریلی کے مدھے ہر بھاشن کے مدھے ہر گوشنا کے مدھے کہ شریمان جی ان گوشناوں کو تو شامل کیجئے اور یہ گوشنا یا آپ کسی بہانے سے واپس لے لیجئے یا آپ نہیں کر پائیں گے مطلب یہ کہ قدم قدم پر راج نیتہ کو جاگروک رکھنے میں بڑی مہتوپون بھومی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہونے والی ہے گتر میدھا کی ہونے والی ہے اور اس کے لیے ٹوٹل جو ڈیزائننگ ہے وہ اب اسے آرم ہو چکی ہے اور نسچت روپ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھومی کا آگامی چناووں میں بڑھ جائے گی اور مطلب سب سے جو عجیب پہلو یہ ہے کہ کتنا خرچ اناپ شناپ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہم بالکل یہ نہیں سمبھ ہوگا ہمارے لیے کہ ہم کہیں پر بھی کوئی کیندر بندو ایسا پیدا کر سکیں جس کے مادہم سے چیزوں کو روکا جا سکے نہیں روک پائیں گے مثلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بندہ بشیش ہے کہ آپ کو سوچت کرتا ہے اپنے نیتا کو کہ آپ جب بھی گھوشنا کریں تو یہ ایسی گھوشنا کریں جو اس ویکاری ہو جو آپ گھوشنا یدی سمیں سیما سے باہر جا کر کریں گے یا کوئی ایسی غلط دھنگ سے کریں گے تو اس کا دش پربہاو بھی شروطاؤں پر مدداتاؤں پر پڑھ سکتا ہے مدداتا سمجھیں گے کہ یہ وہی گھسی پیٹی پرانی جو اپنی باتیں ہیں ان کو دھورانے کا پریاز کر رہے ہیں قدم قدم پر آپ کی ہر گتی ودھی پر ان کا نیانترن ان کی جو درشتی ہے وہ جمی رہے گی اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ نرنکوش ہو کر چناب نہیں لڑ سکتے آپ پر بھی ایک کڑی نظر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں کی بھی اور ساتھ ساتھ جو دوسرا جو پک شہر ساتھ سوشل میڈیا کا ان کی بھی اور ساتھ میں ڈیجیٹل میڈیا کی بھی نظر آپ پر پینی درشتی سے بنی رہے گی اور آپ کے ایک ایک شبد کے بارے میں جاگ روکتا بنائے رکھنے کا بھی بھی چلتا رہے گا اور اس اندر میں جاتے جاتے دو چار شیر بھی آہ اسی شاعری کیونکہ اس بار سب سے بڑی بھومی کا پھر سے شاعری کی ہو گئی اور ابھی سے اس سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جب سروی ایکشن ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ دشن کمار اب بھی لوگ پری اتا کے یا نیتاؤں کے پری اتا کے روپ میں پرسمستان پر آج بھی قائم ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں مطروں ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے مثلا اقبال صاحب اقبال کا ایک شیر تھا کی آہ جمہوریت ایک طرز حکومت سے کی جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت سے کی جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اور اسی برکار سے دشن کی باتیں دو بات خاص طور سے یاد آتی ہیں جس کا ذکر حال ہی میں ہمارے پردھان منطری نے بھی کیا اور کچھ انہیں راج لیتاؤں نے بھی کہ اب کسی کو بھی نظر آتی نہیں کوئی درار کہ اب کسی کو بھی نظر آتی نہیں کوئی درار گھر کی ہر دیوار پر چپ کے ہیں اتنے استحار تو بہت ساری باتیں ہیں ڈھیروں کرنے کو لیکن سمائے کی پابندی سمائے کا ایک سمائے کی سیما ہے جس کے بیتر رہ کر ہی بات آپ سے ساجہ کرنی پڑتی ہے شکریہ موسیقی موسیقی